انیس سو پشتر میں آئی مشہور فلم دیوار کا ایک یادگار ڈائلوگ ہے جس میں آمیتا بچن ڈاور نام کے سمگلر کو کہتے ہیں کہ وہ آج بھی پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتے ہمارے دیش میں صرف یہ ایک فلمی ڈائلوگ بن کر رہ گیا اور لوگوں نے کبھی اسے اپنے جیون میں اتارنے کی کوشش نہیں کی لیکن آج یہ ڈائلوگ سوٹزیلنڈ کے لوگ دہرا رہے ہیں سوٹزیلنڈ کے لوگوں نے ایک ایسا پرستاو ٹھکرا دیا ہے جس میں انہیں ہر مہینے قریب ایک لاکھ تہتر ہزار روپے مفت میں دینے کی بات کہی گئی تھی یہ ایک طرح سے مفت کا مال تھا لیکن سوٹزیلنڈ کے لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے پوری دنیا میں یہ سندیش دیا ہے کہ وہ صرف کام کے بدلے میں ہی پیسہ لینا پسند کرتے ہیں اس لئے آج ہم سوٹزیلنڈ کے لوگوں کی اس خودداری کا ڈین اے ٹیسٹ کریں گے سوٹزیلنڈ میں سبھی ناغریکوں کو سرکار کی طرف سے یونیورسل بیسک انکم دینے کی یوجنہ پر ایک ریفرینڈم یعنی جنمت سنگرہ کروائے گیا اس جنمت سنگرہ کے دوران قریب ستتر پرتیشت لوگوں نے اس یوجنہ کے ویرود میں ووٹ دیا جبکہ یوجنہ کے پخش میں صرف تئیس پرتیشت لوگوں نے متدان کیا یوجنہ کے تحت سوٹزیلنڈ میں رہنے والے اٹھارہ ورش سے اوپر کے ہر ناغریک کو پچیس سو سویس فرینکس یعنی قریب ایک لاکھ تہتر ہزار روپے ہر مہینے دیے جانے تھے جبکہ اس یوجنہ کے انترگت اٹھارہ سال سے کم عمروالوں کو چھے سو پچیس سویس فرینکس یعنی قریب تریتالیس ہزار روپے پرتی مہینہ دیا جانا تھا اس یوجنہ کا سمرتھن کرنے والوں کا ترک یہ تھا کہ سوٹزیلنڈ میں لوگوں کی نوکریاں اب روبوٹس اور مشینوں کے حصے میں جا رہی ہیں اس لیے ہر ناغریک کو ایک نشت انکم ہونی چاہیے یعنی ایک طرح سے سوٹزیلنڈ کے لوگوں کو کمائی کا مول ادھکار دیا جا رہا تھا ستائیس مائی کو ڈینے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے دنیا بھر میں روبوٹس اور ڈرونز مل کر لوگوں کی نوکریاں لے رہے ہیں اور اس لیے دنیا کے کئی دیش اب اپنے ناغریکوں کو بیسک انکم دینے کی یوجنہ بنا رہے ہیں ایسا ہی ایک اور دیش فنلینڈ بھی ہے فنلینڈ میں بھی ایک پرستاو تیار کیا گیا ہے جس کے تحت 18 ورش سے زیادہ کی عمروالے فنلینڈ کے ہر ناغریک کو 800 یورو یعنی قریب 60 ہزار روپے پرتی مہینے دیے جائیں گے اگر یہ پرستاو پاس ہو جاتا ہے تو فنلینڈ اپنے ہر ناغریک کو فکسٹ سیلری دینے والا دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا فنلینڈ کی سرکار غریبی ریخہ سے نیچے رہنے والے 8000 لوگوں کے ساتھ اس پریوک کی شروعات کر سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سوڈجلنڈ کے لوگوں کی طرح ہی فنلینڈ کے لوگ بھی اس پرستاو کو خارج کر دیں کیونکہ ان دیشوں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی لوگ آلسی ہو جائیں گے اور دیش کی ارثمیوستہ کو نقصان ہوگا آج آپ بہت حیرانی کے ساتھ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایسے دیش بھی ہیں جو اپنے ہر ناغریک کو ہر مہینے ایک نشت سیلری دینا چاہتے ہیں وہ بھی بینہ کام کی ہے اور اس کے باوجود وہاں کے ناغریک اس سوڈجلنڈ سے انکار کر رہے ہیں بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھارت کے لوگوں کے لیے آشارے کا وشہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے دیش میں چھوٹے چھوٹے لالچ دے کر بھی لوگوں کے ووٹ خرید لیے جاتے ہیں بھارت میں چوناموں کے دوران ایک کلو چاول چینی اور تھوڑی سی شراب کا لالچ بھی کئی لوگوں کے ایمان پر بھاری پڑتا ہے اور وہ اپنا ووٹ اسی کے نام کر دیتے ہیں جو انہیں اس طرح کے لالچ دیتا ہے بھارت میں لوگ آرکشنڈ مانگنے کے لیے سڑکیں جیم کر دیتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگ بینہ ٹکٹ خریدے ٹرینوں اور بسوں میں یاترہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں لوگ بینکوں سے لیے گئے کرز کو بھی ماف کروانے کے جگاڑ میں لگے رہتے ہیں یا پھر اس کرز کو واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں مفت بجلی اور مفت پانی کے لالچ کو آج بھی بھارت میں لوگوں کو رجھانے کے راجنیتک ہتھیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے یعنی اگر بھارت میں لوگوں کو بیسک انکم دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت میں بہت سارے لوگ کام کرنا ہی بند کر دیں اور یہی لوگ آگے چل کر ایک بڑا راجنیتک ووٹ بینک میں تبدیل ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ جب کام میں دلچسپی نہ رکھنے والے لوگ اپنا نیتہ چنیں گے تو وہ بھی کام میں دلچسپی نہیں دکھائے گا بلکہ فری بیز یعنی پرولوبن دے کر بار بار ستہ پانا چاہے گا اور یہ کسی بھی دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے اس لیے آج ہم نے سٹیلینڈ کے لوگوں کی خودداری کا ایک ڈین ای ٹیسٹ کیا ہے جسے بھارت میں مفت سویدھائیں حاصل کرنے کا سپنا دیکھنے والے لوگوں کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے ہندی فلم دیوار کا یہ مشہور ڈائلوگ سٹیلینڈ کے لوگوں کا آدرش واقع بن گیا ہے میں آج بھی پھیکے ہوئے پیسے نہیں اٹھا تھا کیونکہ سویڈزرلینڈ کی جنتہ نے ان پیسوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا ہے جس میں ان کے خون پسینے کی مہک نہیں ہے سوچئے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے ایک لاکھ تیہتر ہزار روپے آنے لگی اور اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ ہو تو شاید آپ اس آفر کو آسانی سے ٹھکرا نہیں پائیں گے لیکن ہر مہینے مفت میں ایک لاکھ تیہتر ہزار روپے لینے کے آفر کو سویڈزرلینڈ کے لوگوں نے امبوٹھا دکھا دیا ہے سویڈزرلینڈ کے بینکوں میں بھارت سمیت کئی دیشوں کا کالادھن جمع ہوتا ہے لیکن وہاں کے ناغرکوں نے پرائیدھن یعنی سرکار سے مفت میں ملنے والی بیسک انکم کے پرستاب کو ٹھکرا دیا ہے دراصل سویڈزرلینڈ میں پشلے دنوں ایک پرستاب لائیا گیا جس کے دہت سویڈزرلینڈ کے ہر ناغرک کو بیسک انکم دینی کی یوجنا تھی بیسک انکم کو کئی دیشوں میں یونیورسل منی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی رقم ہوتی ہے جو ہر ناغرک کو ملتی ہے چاہے وہ کسی بھی برگ سے ہو کسی بھی نوکری میں ہو یا پھر بیروزگار ہو سویڈزرلینڈ اسی بیسک انکم کو لے کر ووٹنگ کرانے والا دنیا کا پہلا دیش ہے کیمپین میں 18 سال تک کی عمر کے لیے قریب 43,000 روپے اور 18 سال سے بڑے لوگوں کے لیے 1,71,000 روپے سے زیادہ سیلری کی مانگ کی گئی تھی اگر یہ پلان پاس ہو جاتا تو سویڈزرلینڈ کی سرکار کو ہر مہینے دیش کے سبھی ناغرکوں اور 5 سال سے سویڈزرلینڈ میں رہ رہے ان ویدیشیوں کو بھی بیسک سیلری دینی پر تھی جنہوں نے وہاں کی ناغرکتہ سویڈکار کی ہے لیکن جب اس ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کی گئی تو 77% لوگوں نے اس کا ویروت کیا جبکہ 23% لوگ اس کے پکش میں آئے بیسک انکم کی مانگ کر رہے لوگ ووٹ نہیں جھوٹا پائے لیکن انہیں لگتا ہے کہ جس رفتار سے مشینیں, روپوٹس اور بھرونز انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں اس حساب سے 7 سے 8 ورشوں میں لوگوں کو بیسک انکم دینے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا اس پلان کے سپورٹ میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دستخط کی سویڈزلینڈ کے نیاموں کے مطابق کسی ابھیان کے سمرتھن میں اگر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دستخط کر دیتے ہیں تو اس پر ووٹنگ ہوتی ہے جسے بات میں قانون بھی بنایا جا سکتا ہے سویڈزلینڈ میں تو بیسک انکم کا پرستاف خارج ہو گیا لیکن فلنینڈ, نیترلینڈز اور کینڈا جیسے کچھ دیش اس یوچنا کو پرکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کئی وششکیوں کا ماننا ہے کہ یہ یوچنا غریبی ختم کر سکتی ہے اور پیسوں کے ابھاو میں ہونے والے ابراد بھی اس سے روکے جا سکتے ہیں یہ سنیوگ ہے کہ جس وقت سویڈزلینڈ کے جنتا نے ایک خیرات کے پیسوں کو ہاتھ لگانے سے منا کیا اسی وقت بھارت کے پردھار منتری نرینڈر موڈی سویڈزلینڈ سے کالا دھن واپس لانے کے مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے سویڈزلینڈر موڈی 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 تھوڑی ایمانداری پرتیں گے اور بھارت میں بیٹھ کر ٹیکس چوری کرنے والے بھی سویڈزلینڈ سے سبق لے کر نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے دیر ریپورٹ زی میڈیا سویڈزلینڈ کے لوگوں نے ہر مہینے ملنے والی جس رکم کو ٹھکرایا ہے وہ بھارت کی پرتی ویکتی وارشک آئے سے بھی زیادہ ہے بھارت کی پرتی ویکتی وارشک آئے 93,293 روپے ہے یعنی بھارت میں اوسطن ایک ویکتی کو پرتی مہینے قریب 7,777 روپے ہی مل پاتے ہیں جبکہ سرجلینڈ میں ہر ایک ناغریک کو قریب 22 گناہ زیادہ رقم پرتی مہینے ملنے جا رہی تھی اور وہ بھی مفت میں بینا کوئی کام کیے بھارت کی اسی غریبی کا فائدہ راجنتک پارٹیاں اٹھاتی ہیں جو پرلوبن دے کر لوگوں کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا پھر سیاسی لوگ پریتہ بٹورنا چاہتی ہیں بھارت کے راجت تمیلناڈو میں ایک دشک میں راجت سرکاروں نے لوگوں کو کلر ٹیلیویجن لیپ ٹاپ اور گھریلو سامان دینے کا وعدہ کر کے 11,561 کروڑ روپے خرچ کی ہیں تمیلناڈو ویدان سبہ چناؤں میں جیت درج کرنے کے بعد مکہ منتری جائل علیتہ نے ڈپلومہ اور ڈگری رکھنے والی ہر شادی شدہ مہیلہ کو منگل سوتر دینے کی یوجنہ پر کام شروع کر دیا ہے سرکار کو اس یوجنہ پر 1607 کروڑ روپے خرچ کرنے ہوں گے تمیلناڈو میں گھریلو بجلی بھوکتاؤں کو 100 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے اس یوجنہ پر سرکار 300 کروڑ روپے خرچ کرے گی اتر پردیش کی سرکار بھی چھاتروں کو لیپ ٹاپ بانٹنے کا وعدہ پورا کرنے کے چکر میں 900 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے یوپی سرکار نے اب تک 80 ہزار لیپ ٹاپس بانٹے ہیں ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے بھی مفت بجلی اور پانی دینے کا وعدہ کر کے ووٹرز پر ڈورے ڈالے تھے اس کے علاوہ بھی آپ نے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے اس طرح کے آفرز کے بارے میں سنا ہوگا کوئی پارٹی مفت میں سائیکل دیتی ہے اور کوئی پارٹی مفت میں واشنگ مشینز دیتی ہے اور بدلے میں چاہتی ہے کہ لوگ انہیں ووٹ دے عام لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سوویدھائیں دے کر بڑے بڑے ہت سادنے والی راجیتک پارٹیاں آرکشن کی مانگ کو بھی اپنے فائدے کے لیے لگاتار استعمال کرتی آئی ہیں بھارت میں اس سمیں قریب 49.5 پرطیشت لوگ آرکشن 49.5 پرطیشت آرکشن کی ویوستہ ہے یعنی سرکاری نوکریوں اور ہماری شکشہ ویوستہ کے بڑے حصے میں آرکشن اہم بھومی کا نبھاتا ہے آکڑوں کے مطابق بھارت کی 79.2 3 پرطیشت جنسنگھیا آرکشن کے دائرے میں آتی ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آرثک روپ سے سمپن ہیں لیکن پھر بھی آرکشن کا فائدہ اٹھانا نہیں بھولتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آرکشن کی مانگ کرنے والے لوگ ریل کی پٹریوں پر دھرنا دینے لگتے ہیں یہ پردرشن جب اگر ہو جاتے ہیں تو سارویجن ایک سمپتی کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے بھارت کے سمیدھان میں آرکشن کی ویوستہ اس لیے کی گئی تھی تاکہ پچھڑے ورک کے لوگوں کو آگے بڑھنے کے موقع دیے جا سکے اور ان کی آرثک اور ساماجک ستھی کو بہتر بنایا جا سکے بھارت کے سمیدھان کا نرمان کرنے والے بابا صاحب بھیم راب امبیٹکر بھی یہی چاہتے تھے کہ آرکشن کی ویوستہ صرف شروعاتی دس ورشوں کے لیے ہو یعنی بھارت میں آرکشن کی ویوستہ کو انیس سو ساٹھ تک ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ راجتک پارٹیوں نے اسے چناؤ میں جیت حاصل کرنے کا ایک بڑا ہتھیار بنا لیا اور وہ ہر چناؤ میں اسی ہتھیار کو دھار دینا بھولتے نہیں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بھارت میں بیسک انکم کو ٹھکرانے والی سوچ کو آنے میں ابھی کافی وقت لگ جائے گا کیونکہ فلحال سرکاروں کا دھیان لوگوں کو بڑے فائدے دینے کی بجائے چھوٹے چھوٹے پرلوبن دے کر ووٹ بٹورنے کا ہے اور لوگ بھی مفت کا مال آتے دیکھ کر اپنے گھر کے دروازے پوری طرح کھول دیتے ہیں بھارت چاہ کر بھی اپنے ناغریکوں کو سٹجلنڈ کی طرح بیسک انکم کے طور پر اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا کیونکہ بھارت کی جنسنکھیا بہت زیادہ ہے سٹجلنڈ کی جنسنکھیا صرف 82 لاکھ ہے جبکہ بھارت کی جنسنکھیا قریب 128 کروڑ ہے بھارت میں غریبی ریخہ سے نیچے رہنے والوں کی سنکھیا بھی 36 کروڑ ہے اگر اس جنسنکھیا کو ایک الگ دیش مان لیا جائے تو یہ جنسنکھیا کے ماملے میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش بن جائے گا اور وہاں صرف غریب ہی رہتے ہوں گے ویسے بھارت کے 30 لاکھ کروڑ روپے بلیک مانی یعنی کالے دھن کے طور پر ویدیشوں میں جمع ہے ایمبیٹ ریسرچ نام کی ایک سٹڈی میں سامنے آیا ہے کہ ویدیشی بینکوں میں جمع بھارت کا کالا دھن ارجنٹینہ اور تھائیلنڈ کی ارث ویبستہ کے آکار سے بھی بڑا ہے ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 30 لاکھ کروڑ روپے کی یہ رقم بھارت کے جی ڈی پی کے لگ بھگ 20 پرتیشت کے حصے کے برابر ہے حالانکہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے کالے دھن میں لگاتار کمی آ رہی ہے لیکن یہ اب بھی کئی دیشوں کی ارث ویبستہ کے برابر ہے کل ملاکر بھارت کا یہ کالا دھن اتنا زیادہ ہے کہ اس رقم سے سٹڈیلنڈ کے لوگوں کو قریب سترہ مہینوں تک بیسک انکم دی جا سکتی تھی کل ملاکر بھارت بھوشے میں ایسی یوجناؤں کو ارث ویبستہ کا حصہ بنا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایمانداری کے لط بھارت کے لوگوں کو بھی خوددار بنا دے اور ایک دن بھارت کے لوگ سرکار سے سہیتہ اور سبسٹی لینے کی بجائے سماج میں اپنا یوگدان دینے کی اچھا جتانے لگے لیکن اس کے لیے بھارت سرکار اور بھارت کے عام ناغرگوں کو بہت لمبے سمیں تک ایمانداری سے پریاس کرنا ہوگا اور اس سے راجنیتی کو بلکل الگ رکھنا ہوگا